اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے یہ آج میرا دے تھرٹین کا فلوگ ہے اس میں میں نے گوبی کا پراتھا علو نے بلکل بھی یوز کیا صرف گوبی لی ہے وہ بھی آئل وغیرہ سارا سائٹ پر کر کے اور اس کے بعد دیسی گھی کے ساتھ میں نے ایک سپون دیسی گھی لے اس کے ساتھ میں نے گوبی کا پراتھا بنائیا ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبلز ہیں آپ جتنی مرضی اس میں گوبی ڈالیں لیکن فورٹی فورٹی کرام کا پیڑا لے کے آپ چھوٹا سا پراتھا بنائیا ہے اور ساتھ میں نے پروٹین ٹو بوئل ایکس اور ساتھ میں نے ٹو ہنڈ ایمل ملک کے ساتھ اپنی چائے بنائی ہے یہ پورا میرا ہیوی ناشتہ تھا مجھے بلکل فیل نہیں ہو رہا کہ میں ڈائٹ کر رہی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں میرا گھر والوں سے بھی زیادہ میرا ناشتہ ہوتا ہے بہت زیادہ سیٹسفائنگ آپ سکون سے اپنی چائے پیئیں بلکل نہ سوچیں یا آپ ڈائٹ کر رہے ہیں یا اسطہ اسطہ دیکھیں ہم پریڈیوز کرتے جا رہے ہیں میں تو الحمدللہ کافی حد تک آگیا آگئی ہوں میرا تقریباً ٹو این ہاف کیجی ڈاؤن آگیا ہوگا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلدی اپنا سکیل بھی شیئر کروں گی میرا دل ہے کہ میں ففٹی ڈیز جب پورے کرلوں پھر آپ کے ساتھ سکیل دیں ابھی میری ایکسرسائز بھی کوئی نہیں ہے یہ اس لئے جلدی کم ہو رہا ہے کہ یہ اوپر والا ویٹ ہے واتر ویٹ یہ بہت جلدی نیچے جا رہا ہے اس کے بعد مجھے ایکسرسائز کرنی پڑے گی جب میں انشاءاللہ سیونٹی کو ریچ کروں گی اس کے بعد ایکسرسائز کے بغیر ویٹ کم نہیں ہوگا اسے اب بسیکلی اچھا بھی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پیٹ لائٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے جب آپ کا بیٹ کافی اتک ڈاؤن ہو جاتا ہے میں نے پراپر یہ بائی لیگز لیے اور اس کے بعد میں نے چائے میں چینی بلکل بھی نہیں لے رہی اگر آپ لوگ نہیں پی پا رہے چاہے تو پھر ایسا ہے کہ آپ جیکری لے لیں جیکری سے بھی کچھ نہیں ہوتا پھر میرا آفٹرنون کا ٹائم ہو گیا پھر میں نے یہ 140 گرامز چینے لیے ہیں اور ساتھ میں نے اپنا سیلٹ کٹ ہے سیلٹ میں میں نے صرف سٹرابریز ایڈ کی آپ ایپل ایڈ کر سکتے ہیں آپ جونسا مرضی پھل چاہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا پھل ہے 80 گرام پھل ایڈ اٹائم لے سکتے ہیں سارے میلز کے ساتھ اور ساتھ میں نے اپنا منٹ ساوس بنایا ہوئے منٹ ساوس پر میں نے زیادہ ٹوماتوز ڈالنے ہوئے ایک ٹوماتو ڈالا تھا اور گرین چیلیز اور سالٹ اس کو رنی بنانے کے لیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبل پی رہوں اور یہ دیری کم یوز کروں یہ پھر میں نے ڈال کے اس میں ٹو سپون اپنے منٹ ساوس کے سب سے زیادہ اچھا ساوس یہ لگتا ہے مجھے اور ساوسز بھی یوز کر لوں لیکن یہ ہے کہ مجھے میرا فیوریٹ ہی یہ ہے اور اس میں پھر میں نے ٹو سپون لو فیٹ جاگٹ کے ڈالنے ہیں جو بالکل آپ کم آپ سکیل ضرور یوز کریں اندازہ نہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کا جو اندازہ ہوگا وہ دیفنیٹلی آپ کی سکیل کی بھی مجھ سے زیادہ ہی ہوگا پھر آپ ویٹ نہیں لوس کر سکتے اگر آپ سکیل نہ نہ یوز کرو کیونکہ سکیل پرفیکٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں لگتا ہے جی بھی ہے شروع شروع میں حاصل طور پر ہمارے ایشن گھروں میں کہ بھی یہ کیا ناب تلکے کھانا لیکن ضروری ہے بھی ویٹ کم کرنے کے لئے بہت ضروری ہے یہ میرے اتنا اچھا سیلٹ بن گیا تھا بہت سیٹسفائنگ تھا بہت مزایا کھانے کا پھر میرے رات کا ٹائم ہو گیا پھر میں نے برگر انجوائی کیا اپنا آج میرا روٹی کھانے کو دل نہیں تھا تسلی میں نے پھر ایک برگر بنا لیا اپنے لئے شامی کباب لگا کے میں نے ایک شامی کباب لگایا اور ایک انڈا ایزا پروٹین کیونکہ آپ یا دو شامی کباب لے لیں یا پھر ایک انڈا اور ایک شامی کباب لے لیں وہ پورا پروٹین کے ایک پوشن بن جاتا ہے تھوڑا سا میں نے کیچپ لیا اور ساتھ منٹ ساوس لگایا آپ جونسی مرضی اس میں ویجیٹیبل بھی لگا لیں اگر آپ کا پیٹ اتنی جلدی سے نہیں بھرتا تو آپ پیسہ کریں کہ آپ جیسے اٹماتوز لگا لیں میں بھی لگا لیتی اٹماتو لیکن اس ٹائم رات کا ٹائم تھا میں نے نہیں تھا لگایا اور میں نے ایک فرائی اگ لیا وہ ہی تھوڑا سا اوئل لگا کے جیسے تھوڑا سا فرنگ پیر میں لگا کے تو نیچے نہیں پھر لگتا تو اوئل یوز کر کے تو پھر میں نے وہ وہ ہی برگر میں لگا لیا تھا تھوڑا سا میں نے انڈینز کٹ کے رکھا تھا کیونکہ انڈینز میرے فیورن میں وہ کھائی لیتی ہوں آپ کیوکمبر اندر لگا لیں آپ پروپر ٹوماتوز لگا لیں آپ کوئی اور چٹنی لگا لیں لیکن ہو وہ بلکل ویج کی بس میں انڈینز بغیرہ بلکل بھی نہیں لگا سکتے کیچپ آپ لے لیں تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا میں تو لے لیتی ہوں اس کے بعد میں میں نے یہ فرائی اگ گا اس کے اوپر لگا آ کے دیکھیں میں برگر بھی کھا رہی ہوں ڈائیٹ میں ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں ہمیں ترسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی چیز سے پہلے میں کسی زمانے میں کوئی ڈائیٹ کرتی تھی اس میں سارا کچھ چھوڑ دیتی تھی روٹی کو بھی بندہ ترس چاہتا ہے پندرہ پندرہ سولن سولن دن میں ایک بائٹ لیتی تھی جا کے وہ اتنا عجیب فیل ہوتا تھا اب یہ جو گھر کے عام کھانے بنی ہوتے ہیں اس سے ڈائیٹ کر کے اتنا اچھا ہسا ویڈ لوز ہو جاتا ہے سکین بھی نہیں سہگی ہوتی اور سکون سے اپنا یہ میں نے فرنچ فرائز کی جگہ اس دفعہ میں نے کیوکمبر لیا ہے جو کہ بگ سٹیپ ہے میرے لیے اس کے بعد نیکسٹے مارننگ تھی میں نے صرف آج میں نے ویج نہیں تھی کوئی بھی لی آج میرا موڈ نہیں تھا آج میرا صرف ہافرائی ایکس کھانے کا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے اسی صاحب سے اپنی اسی گرام کی روٹی پہلی بنا کے رکھ لی تھی اور پھر میں نے دو فرائی ایکس لے لیے تھے ایکس ضرور شامل کریں اپنی ڈائیٹ میں بالکل بھی زردی نہ نکالیں کچھ بھی نہ نکالیں آپ پورا پروپر ایک کھائیں بھی ویٹ تو ہم نے ضرور کم کرنا ہے صحت تو نہیں نا ہم نے گرانے ہی اپنی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم چھوٹے تھے یہ پڑھتے تھے ہیلتھ اس ویلتھ اب پتہ لگ گیا ہم سوچتے تھے شاید پیسہ اور زیوری ویلتھ ہے ہیلتھ بہت زیادہ ویلتھ ہے ایکس کھا کی یقین کریں آپ اتنی دیر مجھے بھوگنی لگتی مجھے دو اڑائی بجے کا ایون سم ٹائم تین بھی بچ جاتی ہیں لیکن آپ کر لیں دو بجے کھانا کھائیں تو بہر کا کیونکہ چار بجے جائے کا ٹائم ہو جانا ہوتا ہے میں تو ضرور زرہ چائے لیتی ہوں تو چار بجے میں اپنی چائے پی کے فارق ہو جاتی ہوں پھر چھے سات بجے تک رات کا کھانا کھا لیتی ہوں صبح کے کھانے کا میرا موڑ ہوتا ہے کہ میں دست بجے تک کھاؤں کھانا اس سے پہلے نہ کھاؤں اس سے پہلے میں اپنے گھر کے کام کرتی رہتی ہوں جو کہ میرے لیے بیسیکلی تھوڑا سکون ہو جاتا ہے کہ میرے گھر کے کام سکون سے بیٹھ کے میں چائے انجوئے کرتی ہوں اپنے بچوں کو بعد میں ناشتہ دیتی ہوں چھٹیوں ہیں نا اس لیے جب یہ انشاءالین کا سکول کا شروع ہو جائے گا نا تو پھر یہ ڈیفرنٹ حساب ہو جائے گا پھر تو یہ صبح صبح اپنا ناشتہ اپنا دودھ بگرہ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں آ کے اپنا ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ آپ اپنے لیے اکیلے بیٹھ کے انجوئے کریں آپ کوئی کام نہ ساتھ رکھیں پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا اسٹائیٹ کرنے کا نا آپ کا دل نہیں کرے گا یہ ڈیئٹ کبھی بھی چھوڑنے کو بسیلے آپ کا یہ لائف سٹائل بن جاتا ہے آج تاہ تاہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے یہی کھانا نا پھر آپ آگے پیچھے چل کے یا یہ اوپر نیچے کی چیزیں کھانے کھانی سکتے میچورٹی آ جاتی ہے اسٹائیٹ میں آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں نا یہ میں نے بلیو میہ کوئی پچھلے سال میں نے کی تھی یہ بیبی میرے گھر ہوئی ہے تو اس کے بعد میرا ویٹ کافی اوپر آ گیا کیونکہ اس دوران آپ کافی بسیکلی نا کر جاتے ہیں کہ تو آپ بیزی ہوتے ہیں اور ایک مدرز مدرز کے لیے بچاریوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں چیزیں اس کے بعد پھر یہ آفٹرنون تھا ڈے فورٹین آفٹرنون آج میں نے سوچا کہ چلے میں نا امبلی کا سوس بنا کے اس کا سیلڈ بنا کے کھا کے دیکھتی ہوں بڑا مزایت ہے اس کا بھی میں نے امبلی بگو کے رکھ دی تھی تو اس میں میں نے اس کو پھر میں نے گرم پانی ڈال کے تھوڑی تقریبا دو گھنڈے کے لیے سوک کیا ہوا تھا تو پھر اس کا میں نے پانی نکال کے اس میں میں نے بسیکلی تھوڑا سا گڑی یوز کیا ہے آپ شکر یوز کر لیں گڑی یوز کر لیں شگر نہ یوز کرنا پھر بعض وہیں پہ آ جاتی ہے شگر بلکل چھوڑ نہیں ہے نا تو یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے اچھی طرح تھوڑا سا پکا کے اور یہ میں نے سیلڈ کاٹ کے رکھا ہوا تھا 140 گرامز میں نے اپنے چینل یہ ہوئے تھے وائٹ ٹوماتوز اور گرین چیلی تھوڑی سی آپ جون سا سیلڈ چاہیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نا کالا نمک جیگری اور کرس چیلی اور زیرہ سوکہ دھنیا جون جون سے یہ تو ویسے سب کو بنا رہی آتی ہے نا ایمبلی کی سوس اس میں بڑا کوئی اویل وغیرہ ہوتا ہے نا اس میں انتنی کوئی فیٹ ہوتی ہے یہ اگر آپ پوشن وائز سکتا سوچیں تو یہ نا فروٹ میں آتی ہے ایمبلی یا نا جو آپ فروٹ سمجھ لیں اس کو نا تو پھر یہ میں نے اچھی طرح پکا کہ اس کو میں نے تھوڑا سا بتلا سا رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے سیلٹ کے اوپر ڈالنی تھی یہ بیسکلی نا چینہ چارٹ سے انسپائر ہے صرف اس میں ہم نے آلو نہیں ڈالے باقی ساری چیزیں ہیں اس میں بڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا اس کا یہ بھی مجھے ویسے بڑی مزدگی لگی تھی ایک منٹ سوس لگا اچھا اور ایک یہ لگا ہے اس میں ڈالنے کے لئے پھر میرا ٹی ٹائم ہو گیا تھا ٹی ٹائم میں نے پھر یہ چھوڑا ایک کیپل لے لیا تھا تھوڑے سے وہ لے لیے تھے بادام وغیرہ اور ساتھ بادام لیے تھے بس اور ساتھ چائے ٹوہنڈٹ ایمیل اس کے بعد پھر میرا یہ لنچ بیسکلی ڈینر ٹائم تھا ڈے فورٹین یہ میں اپنی سسٹر کے گھر گئی ہوئی تھی وہ جو مرضی بناتی رہے تو پھر میں اپنے حساب سے ادھر کھانا بنا کے کھا لیتی ہوں یہ میں نے ہنڈر سکسٹی گرام رائس لیا تھے اور ساتھ میں نے سیلڈ لیا تھا اور ساتھ میں نے دال دی تھی دال تھوڑے سے دیسی گی میں میں نے تھوڑا سترکل گایا تھا دیسی گی نہیں ہے تو آپ آئل یوز کر لیں لیکن دیسی گی بیٹر ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کو طاقت ملتی ہے مٹاپا نہیں ملتا اس سے لیکن یہ ہے کہ کریں آپ ذرا حساب سے دیسی گی تو ہمارے پراتھے بھی بنتے ہیں لیکن وہ تو پھر آپ مٹاپا بہت زیادہ دور جاتا ہے تو یہ ہے کہ بہت اچھا میرا ڈینر تھا یہ والا بھی میں نے زیادہ سارا سیلڈ لیا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت نیا اللہ حافظ